موسیقی کہ بعد اور یوں کہا جائے کہ ریاضت کے نہا خانوں میں بیٹھ کے اپنے خون کو قلم کی روشنائی میں بدلنے والا شاعر جب احساس کی بھٹی میں تپا کے اپنے شیر نکالتا ہے تو کیسے شیر ہوتے ہیں ایک مطلع سے میں اسی کے مطلع سے اس کو آواز دوں گا بس ایک رات رہے کاروبار حجرت میں بس ایک رات رہے کاروبار حجرت میں امیر ہو گئے مولا اسی تجارت میں اتنے خوبصورت مطلع کے خالق جناب عبید باروی صاحب سے میں گزارش کروں گا اس عالم میں مجھ کو ازنِ گویائی دیا اس میں اس عالم میں مجھ کو ازنِ گویائی دیا دل میں جو تھی قوتِ تقریر آدھی رہ گئی اللہ کا آپ کی توجہ کم سا کم اس آدھی قوت کو پورے میں بدل سکتی ہے اچھا نہیں ایسا کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے کہ میرے اشار پر آپ داد دیں گے اور میرے خیال سے کوٹا پورا بھی ہو چکا داد کا جو آپ کی تدفت لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ شیر پڑھوں گا اور شیر اگر کوئی ناقص ہو وہ موپے مار دیجئے آپ میں اب تک جو آپ نے منقبض سنیے اول تو وہ غدیر تو پس منظر میں چلی گئی اب اسے منظر میں لارہا ہوں ارشاہ 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 اب ایسا ہے فلک کے کیا بات ہو رہی اب خاص طریقے دیکھیں مجھے دادواد کے کچھ نہیں لیکن شیر سنا رہا ہوں کہتا ہوں کہ شور ہے اہل فلک میں اب چلا جائے غدیر دیکھیں ریاضے دیکھے گا شور ہے اہل فلک میں اب چلا جائے غدیر صاحبِ میراج ہے خود بزمارائم غدیر صاحبِ میراج ہے خود اہل فلک میں شور ہے شور ہے اہل فلک میں آن چلا جائے غدیر صاحبِ میراج ہے خود بزمارائم غدیر کہتا ہوں کہ آیتِ بلک نے پہنچایا غدیرِ خمطلق ہر شیر غدیر پہ ہر شیر نہ ادھر نہ ادھر آیتِ بلک نے پہنچایا غدیرِ خمطلق اب یہ لازم ہے ہمیں کوسر پہ پہنچائے غدیر آیتِ بلک نے پہنچایا غدیرِ خمطلق اب یہ لازم ہے ہمیں کوسر پہ پہنچائے حکمِ رب سی نبی اعلانِ حق تکمیلِ دین تہنیت کی بزم میں بزم یہ چیزیں ہیں اجزائِ غدیر تہنیت کی بزم یہ چیزیں ہیں اجزائِ غدیر شہدے کے جازہ حضرات ہیں توجہ سے شہد سنیں کہ ناظرین صاحب دشت میں پانی کا چشمہ منزلِ الیاس و خضر واہ واہ دشت میں پانی کا چشمہ منزلِ الیاس و خضر دونوں پیغمبر بئی صورت ہیں شہدائِ غدیر شہد دیکھیں کہ اب قیامت ہے نہ پینہ اور بہک جانے کی بات جا جا حضرات ہے اب قیامت ہے نہ پینہ اور بہک جانے کی بات شافعِ محشر لیے ہیں جامو مینہِ غدیر شافعِ محشر لیے ہیں جامو مینہِ غدیر سخت گرمی لوبیابا مسترب لوگوں کی بھیڑ سخت گرمی لوبیابا مسترب لوگوں کی بھیڑ خود فراموشی کے عالم میں بھی یاد آئے غدیر خود فراموشی کے عالم میں بھی یاد آئے غدیر بادِ پیغمبر جمالِ رہبری ملتا کہاں بادِ پیغمبر جمالِ رہبری ملتا کہاں کورتھی چشمِ بصیرت بے تمہا شاہِ غدیر کورتھی چشمِ بصیرت بے تمہا شہر دیکھئے کہ کربلا کعبہ مدینہ زمزم و عرض و نجف کربلا کعبہ مدینہ زمزم و عرض و نجف فیض کے چشمے ہیں تیرے سارے ہمسائے غدیر ایک شیر بطور خاص پیش کر رہا ہوں اور آپ یہ شیر ٹیپ بھی ہو رہے ہوں گے جو فیل بدی جو سمجھے نہ سکیں وہ بعد میں سمجھ لیں گے شیر میرا خودانا خاصتہ کوئی بھی غیر میعاری نہیں ہوگا انشاءالا شیر بھی پاکستانی شائر صاحب کی خدمت میں ہے شیر خاص طریقے سے جہاں جہاں حضرات ہیں یہ میرے شیر کی توہیر نہیں ہوگی اگر آپ تو اس تک نہ پہنچیں یہ آپ کے ذوق مذہب منگاہ کی کہتا ہوں کہ صاحب محراج صاحب محراج اس مولا کل کی بات کیا صاحب محراج اس مولا کل کی بات کیا آج تک سمجھینا دنیا اوجہ مولا غدیر صاحب محراج اس مولا کل کی بات کیا صاحب محراج اس مولا کل کی بات کیا آج تک سمجھینا دنیا اوجہ مولا غدیر شیر پھر شیر دیکھئے بہت خاص طریقے سے یہ جام و مینا تک نہیں یہ ساقی کوسر کی بزن جام و مینا تک نہیں یہ شیر روز نہیں سننے کو ملنے کے آپ کو کہتا ہوں کہ جام و مینا تک نہیں یہ ساقی کوسر کی بزن ظرف والے ہو تو ان کو خون سے پھر آئے غدیر جام و مینا تک نہیں یہ ساقی کوسر کی بزن ظرف والے ہو تو ان کو خون سے پھلوائے بھئی شیر دیکھئے خاص طریقے سے جانا جانا شیخ اور ہم راہ حق میں گھر سے نکلے تھے بہم حضرات شیر سے شیخ اور ہم راہ حق میں گھر سے نکلے تھے بہم وہ گیا کعبے کی جانب ہم چلے آئے غدیر شیخ اور ہم راہ حق میں گھر سے نکلے تھے بہم وہ گیا کعبے کی جانب ہم چلے آئے غدیر کہتا ہے کہ سرمہ چشم بصیرت مادنِ اکسیرِ حشق سرمہ چشم بصیرت مادنِ اکسیرِ حشق بھو ترابی کے لیے ہے خاکِ سہرہِ غدیر بھو ترابی کے لیے ہے خاکِ سہرہِ غدیر شیر دیکھئے بطور خاص کہتا ہوں کہ اب جو اندیشہ کرے نااقوت اندیش ہے ناظرین تھام اب جو اندیشہ کرے نااقوت اندیش ہے شافعِ محشر لیے ہے جامو مینہِ غدیر ایک شیر سنیے خیال طریقے سے میں آپ سوال کرتا ہوں آپ سب سے ایک سوال ہے کہتا ہوں کہ اے محبانِ علی اب آپ فرمائیں گے کیا اے محبانِ علی اب آپ فرمائیں گے کیا نعرہِ بخم تو دشمن سے بھی لگوائے غدیر اے محبانِ علی اب آپ فرمائیں گے کیا نعرہِ بخم کو دشمن سے بھی کہلائیں غدیر اب کہتا ہوں کہ اب کشورِ ہستی میں ایسا ایک بھی دارہ نہیں کشورِ ہستی میں ایسا ایک بھی دارہ نہیں دشتِ ایمہ سے جو گجرے بے مدارہِ غدیر واہ 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 رہ گزارِ حجِ پیغمبر میں سنگِ میل ہیں رہ روے حق کے لیے نقشِ کفے پائے غدیر مرسلِ آزم کی تبلیغات بھی خطرے میں تھی دیکھیں تو صاف شعر آگیا اس میں تو آپ سنیں گے مرسلِ آزم کی تبلیغات بھی خطرے میں تھی جب تلک پورا نہ کر دیں رازِ افشاہِ غدیر مرسلِ آزم کی تبلیغات بھی خطرے میں تھی جب تلک پورا نہ کر دیں رازِ افشاہِ غدیر اس شیر کو اگر آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ میں جو اتنی رات تک یہاں جا گا رارہ آپ کے حکم کے مطابق بیٹھا رہا مگر شیر ہے جہاں جاں حضرات ہیں شیر دیکھیں کہتا ہوں کہ صاحب میراج ممبر پر ہیں ہاتھوں پر علی صاحب میراج ممبر پر ہیں ہاتھوں پر علی صاحب میراج ممبر پر ہیں ہاتھوں پر علی صاحب میراج سے تو کوئی بلان نہیں ہو سکتا اور وہ پھر ممبر پر ہیں صاحب میراج ممبر پر ہیں ہاتھوں پر علی ہے علی کے سر سے نیچے ارشِ بالاِ غدیر سبحان اللہ صاحب میراج ممبر پر ہیں ہاتھوں پر علی ہے علی کے سر سے نیچے فرش بالہ غدیر لپہ حیدر دل میں مولا سر پر خاکے بوتراب حق کے دیوانے چلے ہیں روبہ سہرہ غدیر آخری شہر کہتا ہوں کہ میں قدے کو ملک کو ساقی اور رندوں کو سلام میں قدے کو میں قدے کو ملک کو ساقی ملک شہرہ میں قدے کو ملک کو ساقی اور رندوں کو سلام ہم ہیں خمپر اور پیغمبر ہیں سقائے غدیر واہ واہ واہ